بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئٹو فیملی کیسے ہو امید اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اللہ پاک ہم سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں میری یہی ہے دل سے دعا اور یہ ہے فرائیڈے کی رات کا ہے دیر سے ہی کھانا بنانا شروع کر رہا تھا میں نے تو یہاں پر جی میں چکن میں تہاری بنائی تھی ساتھ میں جی میں آلو ایڈ کروں گی اور کالی ڈال ہوتی ہے نا اڑت کی بلیک ڈال وہ ڈالوں گی اچھے اگر وہ نہیں ڈالتے نا تو پھر ہزبین کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ساتھ میں جی مجھے بھی نہیں اچھی لگتی تو یہاں پر جی بس میں بنائی تھی تہاری چکن میں اور سمپل جو بناوں گی کچھ نہیں ریسپی تو نہیں دیری لیکن وہ ہے نا بلک شروع کرنا تھا تو میں نے کہا چلو کرتے ہیں بلک شروع تھا یہاں پر جی بن رہا تھا میرا مزیدار سا بھن رہا تھا چکن اور اس کے بعد جی بن گئی تھی مزیدار سی تہاری اور تہاری بنی جیسے میں نے ڈھکن کھولا تو لائٹ چلی گئی دیکھو لائٹ کا یہ والا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ اور جی یہ ہے سٹرڈے کا تو یہاں پر جی ہم سارا کو نہیں بھیجنا جا رہے تھے سکول کے سارا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی لیکن سارا کہہ رہی تھی پاپا میں جاؤں گی دیکھو کیسے رو کر دکھا رہی تھی فیس بھی دیکھ سکتے ہو آپ کیسا ہو رہا تھا لیکن سارا نے کہا پاپا میں تو جاؤں گی جاؤں گی تو بس یہاں پر جی سارا بیٹھی تھی جانے کی تیاری کر رہی تھی انکل نے ہی آئے تھے اور جی بچے چلے گئے تھے سکول اس کے بعد میں نے کوئی ولاغ نہیں بنایا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی اور سارا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ چلی گئی تھی اور پھر آنے کے بعد وہ ایسی ہو رہی تھی پھر میں نے اسے دھوائی پھلائی میں نے کوئی ولاغ نہیں بنایا تھا تو یہ مغرف کے بعد کا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے تھوڑے سے کلیپ بنا لی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جی سٹرڈین کا کوئی خاص میں نے کچھ کلیپ نہیں تھے میرے پاس نہ میں نے کام کیا تھا کیونکہ تبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو یہ ہے جی سنڈے کا آج ہے بچوں کی چھوٹی ہے اور بچے نہ بچے نہیں میں بھی لیٹی اٹھتی تھی بچوں کے ساتھ اچھا بچے میرے سے پہلے اٹھ گئی تھے وہ اٹھنے کے بعد نہ موبائل دیکھ رہتے اور کھیل رہتے میرے تینوں بچے اٹھ گئے تھے لیکن میں لیٹ اٹھتی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں اور میرے بچوں کی عادت ہے جیسے اٹھتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں میرے سے ناشتہ نہیں مانگتے وہ ایسے کھیلتے رہتے ہیں کیونکہ روز میں بھی وہ اسکول جاتے ہیں تو ناشتہ نہیں کرتے تو ان کو عادت ہی نہیں ہے لیکن میں سنڈے میں سوچتی ہوں کہ انہیں اچھا سا ناشتہ بنا کے دوں تو سارا تو میری چائے نہیں پیتی جی اور یہاں پر جی سارا کی طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بس عبدالحادی اور میں ہی کروں گی اور اس بینڈ نہ چلے گئے تھے میں سوری تھی وہ چلے گئے تھے ناشتہ نہیں کر کے گئے تھے تو وہ آ جائیں گے تو ساتھ میں جی وہ بھی کر لیں گے اگر آئے نہیں تو میں ان کو بعد میں بنا کر دوں گی اور دیکھو کتنی لیٹ ہو گئے تھے ہمیں گیارہ بج گیا آٹھ منٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر جی ہو گیا تھا ہمارا ناشتہ اور دیکھو بچے چائے نہیں پیتے چائے بچا دیتی عبدالحادی نے مجھے بہت زیادہ شوق ہے لیکن میں بھی چاہتے ہوں کہ میرے بچے نہ پیئے چائے کیونکہ چائے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے اور یہاں پر جی میرے برطن ووش ہو گئے تھے اور یہ بس ناشتے کے ہی برطن تھے کیونکہ رات میں کر لیتی ہوں اور آج بچے سکول نہیں گئے تھے تو پھر وہ بھی صبح کے بھی کوئی برطن نہیں تھے تو بس یہاں پر جی میرے ناشتے کے برطن ووش ہو گئے تھے اور یہاں پر جی آئیس کریم بچوں کو کل کھلا دیتی اس بینڈ نے تو میں نے وہ شوٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں نے موبائل نہیں اٹھائیتا زیادہ اور جی یہاں پر بنانا لائے ہیں مورننگ میں ہی لے کر آ گئے تھے جیسے ٹھیلر جاتا ہے نا تو اسی پیسے لے لیتے ہیں جب شوپ پہ بیٹھتے ہیں نا تو اسی پیسے لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جی میری بیٹی کی آواز آتی ہے جب میں وہی سور کرتی ہوں اور یہاں پر جی میں اپنی بیٹی کو آج کلنا پجامی پینا رہی ہوں الگ سے ہیں یہ پجامی میں لے کر آئی تھی کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا بارش ہو رہی ہے لگتا اور تو ٹھنڈے ٹھنڈا موسم ہو رہا تھا اور اس کے بعد جی میں نہلا کے لے کر آئی اپنی بیٹی کو تو یہاں پر جی پریش ہو گئی میری بیٹی اور دونوں اور یہاں پر جی تینوں بچے نہا لیتے میرے اور روز نہا تھے نئی تو مجھے پریشان کرتے اور ساتھ میں جی یہاں پر کاجل لگ گئی تھی میں لگا رہی تھی نا تو کاجل ایسے لگ گئی تھی میری ہاتھ سے اور یہاں پر جی سارا نے کہا پاپا چھولے بھٹورے بھیج دو تو پاپا نے جی سارا کے پاپا جی نے سارا کے لیے چھولے بھٹورے بھیجے تھے کیونکہ انہیں فیور ہو رہا نا وہ ایسے ہی ذائق ہو رہا نا تو وہ میشے مسالہ نہیں کھاتی تو یہاں پر جی میں نکال کر دے رہی تھی ساتھ میں جی میں بھی کھالوں گی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی مجھے تو ویسے بھی شوق ہے تو تھوڑے بہت میں بھی کھالوں گی بچوں کے ساتھ اور پھر میں بچوں کو چھوڑ کے انہا اوپر چلی گئی تھی کیونکہ دھوپ نکل رہی تھی تو مجھے کپڑے ڈالنے تھے میں نے کہا چلو ڈال کر آتی ہوں لیکن جیسے میں ڈالنے گئی تو وہی مسئلہ ہوتا ہے کبھی بارش مطلب کبھی دھوپ تھی کبھی بادلتے بارش نہیں تھی کبھی دھوپ کبھی بادل اس طرح سے آ رہے تھے تو میں نے کہا ڈالنے ہیں تھوڑی سی ہوا نکل جائے گی تو میں ڈال کر آ رہی تھی بس اور ساتھ میں جی میں آپ کو بھی انجوئی کر آ رہی تھی اس کے بعد جی یہاں پر نہ مولانا آ گئے تھے بچوں کو پڑھانے تو بچے نیچے چلے گئے تھے تو یہی ہے میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینلر پر نہیں ہے تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ساتھ میں جی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو بھی یہاں پر میرے تینوں بچے انجوئی کر رہے تھے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ